بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان سید راہیل حسین عزویٰ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور علامہ حافظ سعاد حسین رزوی صاحب اور ڈکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے کہ دونوں کی عالم دین ہے اور پاکستان میں ایک اچھا خاصا نام رکھنے والے ہیں اور اگر امیر تحریک لبیک پاکستان کے بات کی جائے تو علامہ سعاد حسین عزوی صاحب ایک بڑی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اور مذہبی پارٹی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ بھی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ کس نے درج کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے اور کہاں پر کیا گیا ہے یہ تمام طرح ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرنی ہے لیکن مزاری شیئر ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بات کچھ اس طرح سے ہے ناظرین کے آپ جانتی ہیں کہ ایک ملعون گیرٹ ویلڈر کے نیم سے جو نیدر لینڈ میں ہے اور علامہ حفظ خادیم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی کے حیاتم بارکہ میں بھی اس ملعون نے ایسی غستاکیاں کی اور بابا جی علامہ خادیم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی نے بھی جو آواز حق جس طرح سے وہ بلند کیا کرتے تھے اور اس ملعون کے خلاف بابا جان امیر المجاہدین بھی سب سے پہلی آواز بلند کرنے والی شخصیت تھے تو اس کو وہ دکھ تب سے چلتا آ رہا ہے اور بابا جی امیر المجاہدین نے ایک بات فرمائی تھی اور ان کی بات کیوں میں کوٹ کر رہا ہوں کہ بابا جی نے کہا تھا کہ تمہاری گردن بھی کوئی جلد ہی اتارے گا نیدر لینڈ کا یہ ملعون ہے اور غستا خانہ خاکوں کے حوالے سے اس نے بات کی تھی کہ ناؤد بلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غستا خانہ خاکے جو ہیں وہ شائع کیے جائیں گے تو بابا جی امیر المجاہدین نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو ہے پروٹیسٹ کیا تھا اور پھر یہ خاکے جو انہوں نے شائع کرنے تھا وہ بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کر آئی اور بابا جی نے یہ خاکے رکھوا ہے پھر سب لوگ جانتے ہیں جس وقت علامہ خادم حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی گردن بھی کوئی جلد ہی اتارے گا اور کہا کہ نیدر لینڈ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی جو ہے گردن اتار دے تو جب بابا جی نے یہ بات کی تو اس وقت بھی اس نے بابا جان امیر المجاہدین کے خلاف کیا بات کی تھی وہ بھی ذرا آپ اس وقت سکرین پر دیکھ لیں کہ اس نے بابا جی کے بارے میں کہا تھا کہ دا سیم ایکسٹریمیس پاکستانی کلیرک ہو لیڈ دا شیمفل پروٹیسٹ اگینس دا ریجلیز آف بریو کرسچن آسیا بی بی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس نے لکھا ہے بریو کرسچن آسیا بی بی یعنی جس ملعونہ نے آسیا نے آہ جو ہے ملعونہ نے جس نے غستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور پھر غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آہ اس ملعون کو واصل جہنم کیا تھا سلمان تاثیر کو تو وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بریو کرسچن تھی یہ اس کا اور میں مزید آپ کو آہ جو آہ کیریئر ہے اگر اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ جو گریٹ ملڈر ہے یہ بندہ ایسے کرتا ہے کہ یہ اسلام مخالف ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتا ہے اسلام مخالف جتنی ایکٹیوٹیز ہے یہ ہامنی کہہ رہے ہیں یہ ان کا اپنا میڈیا کہتا ہے یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام مخالف بندہ ہے اور جب بھی اس کو جو ہے وہ فیم چاہیے ہوتا ہے تو اسلام مخالف باتیں کرتا ہے جس طرح سے پاکستان میں اگر کسی کو آج کل سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ تحریک اللہ بیگ پاکستان کے خلاف بولتا ہے اسی طرح سے جب ان کو سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے تو پھر یہ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور یہ ان میں سے ایک شخص ہے گریٹ ملڈر کے نام سے کہ جو شخص اسلام مخالف ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اسلام مخالف ایکٹیوٹیز کو بڑا زیادہ یہ پروموٹ کرتا ہے اسی وجہ سے اس نے اس وقت بھی کہا کہ بریو کرسٹن کے آسیا جو ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا ناؤزباللہ شان اکدس میں گستاخی کر کے تو یہاں پر اس نے مزید کیا لکھا ہے کہ ایشوڈ آف فتوہ اگینسٹ می آفیو منس اگو بابا جی خادم حسین رزوی کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ بابا جی نے یعنی علامہ خادم حسین رزوی نے میرے خلاف جو ہے ایک فتوہ دیا تھا ٹھیک ہے چند ماہ قبل اس سپونسر آف ہیٹ وائلنس اینڈ ٹیرر شوڈ بی جیل تو اس نے کہا کہ اس ایسے لوگوں کو جو ہے جیل میں جانا چاہیے یہ گیرٹ ویلڈر نے اس وقت بابا جی خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا تھا اور آپ تصویر بھی دے سکتے ہیں کہ بابا جی کی لگائے گی اور مکمل طور پر جس طرح سے اس نے ٹویٹ کی اب یہ آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن سیم سٹریٹیجی اب اپنائی گی ہے ساد حسین رزوی صاحب کے حوالے سے اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب اور ساد رزوی صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا نیدر لینڈ کی ہائی کورٹ میں اور وہاں پر ساد رزوی صاحب اور علامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب میں ان کے خلاف دو سبتمبر کو جو ہے وہ سنوائی ہونے جاری ہے مقدمے کی اور دوبارہ پھر سے یہ جو گیرٹ ویلڈر ہے یہ وہاں پر بکواس کرے گا اور یہ اس حوالے سے آگے مزید کیا کچھ ہوتا ہے وہ تو دو ستمبر کے بعد ہی پتہ لگے گا لیکن اس وقت جو ہے وہ علامہ سعید رضوی صاحب اور ڈاکٹر رشرف آصف جلالی صاحب پر مقدمہ درج کیا گیا ہے نیدر لینڈ کی عدالت میں جس طرح سے کرکٹر خالد لطیف نے اس ملحوم کے اثر کی قیمت لگائی تھی نا تو اس کو کرکٹر خالد لطیف کو آج سے تقریباً آہ دس یارہ ماہ ہونے والے ہیں بلکہ آٹھ دس ماہ کہہ سکتے ہیں آپ تو جب الیکشن ڈیز تھے الیکشن ڈیز تھے آہ کچھ روز قبل کرکٹر خالد لطیف کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق کرکٹر ہیں پاکستان کے تو ان کے حوالے سے یہ تھا کہ نیدر لینڈ کی عدالت نے ان کو جو ہے وہ سزا سنائی تھی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب سعید رزوی صاحب اور ڈاکٹر رشرف آسف جلالی صاحب جو ہیں چونکہ ان کے حوالے سے یہ گیرٹ ویلڈر ملون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے سر کی قیمت لگائی ہے اور یہ میرے قتل کا فتوہ انہوں نے دیا ہے تو مجھے یہاں پہ نیدر لینڈ میں بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی جو مسلمان ہے وہ مجھے قتل نہ کر دے تو یہ پاکستان میں بیٹھے ابارنے والے دو لوگ ہیں تو لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کیجئے اب نیدر لینڈ کی عدالت میں جو ہے وہ ڈاکٹر رشرف آسف جلالی صاحب اور سعید رزوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے مقدمات درج ہو رہے ہیں چھے جائے کہ میں ایک بات یہاں پر کلیر کر دوں کہ اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی نیدر لینڈ کی عدالت میں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا وہ لوگ جتنا کچھ مرضی کر لیں وہ اتنی بڑی شخصیات کو ہاتھ ڈالنا نمون کیون ہے اور وہ بس آپ کہلیں کہ یہ شخص جو ہے نا فیم لینے کی خاطر اور دنیا میں اپنے آپ کو وہ شروع میں بتا چکے ہیں سستی شہرت لینے کا یہ بکھا بندہ ہے اور اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں کرکٹر خالد لطیف صاحب بھی اب تک پاکستان میں اور رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن امیر تحریق اللہ بیک پاکستان اور ڈاکٹر شرف آسف جلالی صاحب کے والے سے بھی اب جو بات کی گئی ہے تو دو ستمبر کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو بعد میں ہی دیکھا جائے گا لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آیا اس کا امپیکٹ کوئی ساتھ رزوی صاحب پر پڑے گا یا ڈاکٹر جلالی صاحب پر پڑے گا تو ایسا 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 ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کوئی جو ہے ایسا ان کے ساتھ آہ معاملہ ہوگا لیکن دو ستمبر کو اس ملہون نے دوبارہ پھر سے جو ہے وہ آہ ان کا جو سیکیورٹی کوٹ ہے اس میں انہوں نے آفیساد رزوی صاحب اور ڈاکٹر شرف آسف جلالی صاحب کے حوالے سے نیدر لینڈ کے عدالت میں اس نے آہ یہ مقدمہ درج کیا ہے اور اس کی سنوائی ہوگی اور وہاں پر پھر یہ اپنے دلائل پیش کرے گا کہ کس بنا پر مقدمہ درج کیا گیا ان دونوں لوگوں کی خلاف ساتھ رزوی صاحب کے خلاف اور ڈاکٹر شرف پاکستان کے امیر ساتھ رزوی صاحب یا ڈاکٹر شرف آسف جلالی صاحب کے حکومت پاکستان اپنا کیا موقع پر اپناتی ہے فی الحال تو کوئی ایسا کچھ نظر نہیں آتا لیکن ان لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کیوں کہ یہ یہ دون سارا کی ایجنٹی کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے مزید اس سے والے سے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ ہیں گی اس سے آپ کو گاہ کر دیں گے اپنے مزبان سگید رہا ہیلو سینریزو کی اجازت دیں پھر امانیلا